آج کا اپ ڈیٹ ختم ہوتے ہوتے تو تھوڑا سیریس ہو جائے گا تو مجھے ایک آپ سے کیجول پر امپورٹنٹ بات کرنی تھی تو وہ میں آپ سے شروع میں ہی کر لیتا ہوں آپ کو پتا ہے کہ ہم جیوک کھیتی کو پروموٹ کرنے کے لیے الگ الگ ایکسپیرمنٹ کرتے رہتے ہیں کہ کسان کیا اگا کے زیادہ منافع کما سکتا ہے تو یہ دیکھیں یہ ہے عروب گلا اسی طرح ہم کیل بھی اگاتے ہیں یہ سلاعت پتا ہے ہم ہرہ سلاعت کھاتے ہیں پر اسی کو اگر آپ سکھا لیں اور پاوڈر کر کے بیچے تو یہ ایمیزون پر تین ہزار روپے کلو سے بھی زیادہ مہنگا بکرا ہے تو خیر دیکھئے گا آپ اس کو گھر میں بھی ٹرائی کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں اینیملز کی آپ کو یاد ہوگا ہے سائرن کو ہم نے فارم کے باہر ہی پکڑا تھا کیونکہ اس کے کان میں بہت بڑا گھا ہو تھا اور بڑے میگٹس پڑ گئے تھے یہ وہی کتہ ہے جو رات رات کو رو رو کے ہمیں جگاتا تھا یہ فائنلی پوری طرح ٹھیک ہو گیا ہے اور اس کو ہم نے ریلیز کر دیا ہے اب میں سوچ رہا تھا کہ یہی گھٹنا کسی آدمی کے ساتھ ہوئی ہوتی کہ وہ مرنے والا تھا اور اس کو کسی دوسری پرجاتی کے جنتوں نے بچا لیا تو اس کے پاس ایک کہانی ہو جاتی بتانے کے لیے اب کہانیوں میں بہت شکتی ہوتی ہے کیونکہ جو ہمارے ساتھ گھڑت ہوتا ہے اس کو تو ہم نہیں بدل سکتے پر ہاں اس کے بارے میں ہم اپنے آپ کو یا کسی اور کو کیا کہانی بتاتے ہیں اس سے ہمارا نظریہ ضرور بدل جاتا ہے اب دیکھئے نا کوئی مرنے والا ہو بچ جائے اور بچنے کے بعد کہے کہ یہ کیسے بھگوان انہوں نے مجھے اتنا کشت دیا آج سے ہنمان چلیسہ پڑنا بند یا وہ کہے کہ بھئی بھگوان نے مجھے موت کے موہ سے کھیچ کے نکال لیا آج سے ہر ایک دن میں بھگوان کا شکر گزار ہو کے نکالوں گا یہ اس بات پہ نرور کرتا ہے کہ وہ اس گھٹنا کے بارے میں کیا کہانی بیان کرتے ہیں صدام آج جو یہاں پہ دسمبر میں آیا تھا کیونکہ اس کے پیر کی ہڈڈی ٹوٹی ہوئی تھی فائنلی اس کی سیجری کی ڈیٹ ہمیں ملی اور ہم نے اس کی پننگ سیجری کرا دیئے اب وہ بیڈریس پہ مطلب بیڈریس تو ان کا کیا ہی ہوتا ہے وہ بچارہ کھڑے ہوگئے ہی کاٹ رہا ہے باقی کچھ اپ ڈیٹ سو تھوڑا دھوپ چھاؤں جیسے رہے کنگنا جس نے سیجری کے بعد کھانا بینہ بند کر دیا تھا اس نے کھانا بینہ شروع کر دیا اور وہ بہتر ہو رہی ہے پر وہ پپی جس کے ہاتھ کی پوری سکن اتر گئی تھی اب اس نے کھانا بینہ بند کر دیا ہے بائی دوئے اس کا نام ہم نے ویبھو شرما جی کے کہنے پر معصوم رکھا ہے اب ایک جو نیا ریسکی ہم نے بھرتی کیا ہے اس کا نام ہم نے جگار رکھا ہے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کیوں اس ڈاگ کے بارے میں ہم نے آپ کو پچھلے ہفتہ ہی بتایا تھا اس کے بارے میں ڈاکٹر ہتیند شرما جی نے ہمیں کول کیا اس کے ہم نے سرجری تو کروا دی لیکن کیونکہ اس کی سرجری شولڈر کی ہوئی ہے اور اس پر بھار نہ پڑے تو اس لیے اس کے دوسرے پیر میں سپلنٹنگ کر دی گئی اب ہمارے پاس جگہ تھی نہیں اور ڈاکٹر شرما نے کہا تھا کہ وہ اس کو رکھ لیں گے پر مصیبت یہ آئی کہ انہوں نے کہا کہ میں اس کا روز سپلنٹ نہیں بدل پاؤں گا تو مطلب ہاتھ ہی نکل گیا اور پوچھ اٹک گئی پر ہمارا بھی دیسی آٹیچیود ہے کہ کچھ کر لیں گے جگار تو ہمارے یہاں پہ جو تانسین ریکاور ہو رہا تھا جس کے لیے کچھ خاص کرنا نہیں پڑتا ہم نے تانسین کو ڈاکٹر شرما کے آب بھیج دیا اور جگار اب ہمارے یہاں ریکاور کر رہا ہے راجو جی کو گگل میں اپنی دکان کے پاس ایک ڈاک دکھا اس ڈاک کو نظر نہیں آتا تھا تو انہوں نے ہمیں اس لیے کال کیا اب شاید اسی لیے اس ڈاک کے گھر والوں نے اس کو گھر سے باہر کیا ہوگا اب جب پریوار کا ایک صدس سے مصیبت میں ہو اور اسی صدس سے کو آپ مصیبت مان کے گھر سے باہر کر دیں تو ایسے لوگوں کے بارے میں تو میں کیا ہی کہوں پر پھر بھی ایک بات ہے کہ اگر انہوں نے یہ نہ سوچا ہوتا کہ اب اس کو نظر نہیں آئے گا اور صرف یہ سوچا ہوتا کہ فیلحال اس کو نظر نہیں آ رہا تو شاید ان کو یہ مصیبت اتنی بڑی نہیں لگتی تو ہم نے اس کو ایٹروپین ڈروپس ڈالنا شروع کیا ہے اور یہ انٹی بائیٹکس پہ ہے اور اب اس کو تھوڑا تھوڑا نظر آنا شروع ہو گیا ہے تو دیکھئے کوئی بھی مصیبت ہو کوئی انٹرویو ہے ایکزیم ہے جو آپ سے کریک نہیں ہو رہا تو یہ مت کہیے کہ یہ مجھ سے نہیں ہوگا اب یہ کہیے کہ فیلحال یہ مجھ سے نہیں ہو رہا تو don't say no say not yet لیلیپوڈ ابھی بھی d3 اور انسپلیمنٹس پہ ہے پر اس کا ریکٹس فیلحال ٹھیک نہیں ہو رہا جو پپی گگل سے آیا تھا کیونکہ اس کو سپائنل فریکچر ہے اس کا نام ہم نے لولیپاپ رکھا ہے اور وہ بھی فیلحال کوئی بھی ایمپرویمنٹ کے سائن نہیں دکھا رہا پچھلے اپ ڈیٹ میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈیزی کی حالت بہت زیادہ خراب ہے اور وہی ہوا جس کا ہمیں ڈر تھا ڈیزی اب ہمارے بیچ نہیں ہے پھر پرویش جی نے بھالی سمیک ایسی گائے کے بارے میں کال گیا جس کا سڑک درگٹنا میں پیر ٹوٹ گیا تھا دولت رام جی اس کو یہاں لے آئے ہم نے اس کی سپلنٹنگ کرا دی اور پھر پالمپور میں اس کا ایکس رے ہوا پلستر ہو گیا ہے اب ہم ویٹ کر رہے ہیں کہ اس کی سیجری کی ہمیں ڈیٹ ملے اب دیکھئے گائے آئے اس کا پیر ٹوٹا ہوا تھا ہم نے سپلنٹنگ کر دی پلستر کرا دیا پیر جڑ گیا وہ ٹھیک ہو گئی ہے انفیکشن ہو گیا وہ ختم ہو گئی یہ کہانی اتنی عام ہو گئی ہے کہ میں سوچ رہا ہوں اس کا نام نہ دیکھے اس کو صرف ہم کہیں کاؤ نمبر بارہ سو پچاس بھئی نام دے تو کسی ایسے کیس کو نا جس سے ہمارے پردیش کا نام روشن ہوا ہے پر اور کے آگے سلا میں عامن جی کو ایک بیل دکھا اس بیل کے گلے میں اور ناک میں ایک رسی اور تار بندی ہوئی تھی اور اس سے ایک بھاری سا لکڑی کا پایا ٹنگا ہوا تھا عامن جی نے اس کو پکڑنے کا پریاس کیا پر وہ ان کے ہاتھ آیا نہیں کچھ ہفتے تک وہ اس کوشش میں لگے رہے پر وہ بیل ان کی پکڑ میں نہیں آیا پھر ہماری ٹیم کل پالنپور گئی ہوئی تھی اور ہماری ٹیم نے اس کو پکڑنے کی کوشش کری پر وہ ہمیں بھی ناکامیابی ہی ہاتھ لگی انتتہ عامن جی کے ہاتھ میں ہی وہ رات کو آیا اور وہ اس کو یہاں لے آئے اس کی ناک پوری طرح پھٹ چکی ہے اور وہ رسی اور تار اس کی گلے کو پوری طرح کاٹ چکے ہیں اور اس کے پورے کے پورے گھاو میں ہزاروں کی تعداد میں میگٹ گھسے میں ہیں اب ہر ایک ایسی ریسکیو سٹوری میں ایک ویلن ہوتا ہے اور ایک ہیرو ہوتا ہے پر ہم میں سے بہت سے لوگ صرف اس ویلن پر اپنا دھیان کیندرت کرتے ہیں تو ایسا کیوں ہے نیگٹیف ہمیشہ ہمارا دھیان کیوں اپنی اور آکرشت کرتا ہے دیکھئے جب انسان جنگلی تھا دسیوں ہزار سال پہلے جب ہم جنگل میں رہتے تھے اور جو لوگ نیگٹیف کی اور دھیان دیتے تھے کہ شیر آیا یہاں سے بھاگ ہو یا باڑ آنے والی ہے یہاں سے نکل چلتے ہیں وہی لوگ سروائیو کیے اور ہم انہی کے ونشج ہیں تو ایسے درنا نیگٹیف کی اور آکرشت ہونا ایسی بہت سی چیزیں ہمارے دی این اے میں ہیں پر آج ہمارا انوائرمنٹ بدل چکا ہے آج ہم سب بھی سماج میں ہیں خطرہ چپے چپے پہ نہیں ہے تو انہی چیزوں کو سمجھنا اور اس سے اوپر اٹھنا ہمیں بہتر انسان بناتا ہے